تو جی اسلام علیکم دوستو میں گیا جا ڈاکٹر کے پاس ابھی واپس آیا ہوں داکٹر نے یہ دیکھے یہاں پہ جو ہے نا مجھے انجیکشن بھی لگایا ہے یہ دیکھیں بہت درد ہو رہا ہے ابھی تو دیکھیں ابھی ڈاکٹر کے پاس سہی آ رہا ہوں اور جو ہے یہ جو میں نے کارڈ آپ کو پہلے دکھایا تھا یہ والا اور یہ جو مجھے ابھی لیٹر وصول ہوا تھا جو یہاں کا جو ادارہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جہاں سے ہم ویزا وغیرہ لگواتے ہیں وہاں سے جو ہے نا یہ لیٹر بھی آیا تھا کہ آپ نے جو ہے نا وہ کرونا ویرس کا جو انجیکشن ہے نا وہ ابھی تک آپ نے نہیں لگوا ہے تو پلیز آپ جو ہے اکتی دس تک سے پہلے پہلے جو ہے نا وہ لگوا لیں تو وہ میں نے ابھی لگوا لیا تو یہ ان کی جو ہے سٹیمپ ہے جو انجیکشن مجھے لگا ہے یہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے ساتھ اور ساتھ میں اس ڈاکٹر کے جو ہے نا سین سگنیچر ہوئے ہیں یہاں کا یہ سسٹم ہے اتنا اچھا سسٹم ہے ڈاکٹری کا اور ساتھ میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میں کام پہ نہیں تھا گیا اور یہ جو ساتھ پرچی دیتے ہیں ایک پرچی بھی دیتے ہیں نا یہ جو آپ نے جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں یہ پرچی آپ ادھر دیں گے تو آپ کی جو تنخواس ہے نا وہ پیسے نہیں کاتے جائیں گے پورے پیسے آپ کو دیے جائیں گے اگر آپ یہ پرچی نہیں دیتے تو پھر آپ جو ہے وہ گھنٹے ہیں وہ مائنس میں ہو جائیں گے تو آپ کو وہ پھر کام کرنا پڑے گا اگر یہ ڈاکٹر کی پرچی آپ نہیں دیتے لیکن میرے پاس ڈاکٹر کی پرچی ہے آج تریق دیکھیں نو تریق ہے اور ادھر بھی نو تریق لکھی ہوئی ہے تو جی یہ تو ہوگی دو چیزیں اور ابھی میں جاؤں گا میڈیکل سٹور پہ اور یہاں کا جو میڈیکل سسٹم ہے وہ بھی بہت اچھا ہے یہ نہیں کہ آپ چس پیسے گئے اور جا کے کہا جی میری امی کے یہاں درد ہو رہی ہے بھائی کے یہاں درد ہو رہی ہے اور مجھے یہ چیز چاہیے تو مجھے یہ چیز چاہیے تو آپ کو وہ دے دیں گے ایسا بالکل نہیں ہے ادھر ادھر ڈاکٹر سے بھی آپ کو یہ جو ہے اس طرح کی پرچی ملتی ہے یہ پرچی جو ہے آپ میڈیکل سٹور پہ جا کے دیتے ہیں تو آپ کو دعائی دی جاتی ہے ہاں نارمل اگر آپ کے سر میں درد ہے یا کہ ویسے آپ کو کوئی ڈراؤ فغیرہ چاہیے تو وہ آپ کو نارملی میڈیکل سٹور سے مل جاتے ہیں لیکن کوئی اگر آپ کو پچیدہ امینز کے کوئی مسئلہ ہے کوئی اس طرح کی بیماری ہے اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کی پچی کے بغیر جو ہے آپ کو چیز نہیں ملے گی یہ نہیں ہمارے ڈاکٹروں کی طرح لوڑے پوڑے وہ کس طرح کہتے ہیں انہیں کوڑے تھے ہر نادش کاری پتہ نہیں اس طرح ہی کر کے کوئی مثال ہے تو یہ دیکھیں اس طرح جو ہے نا اس طرح کوئی ترقی کرتی ہیں اس طرح سسٹم بنتی ہیں یہ نہیں کہ پینٹ میں ان کی آکھا لوڑے پوڑے واہ کے تھے چلو جی میڈیکل سٹور تھے جا کے بیر او میڈیکل سٹور آلے نے بھی سمجھ لگے ٹھیک ہے نہ لگے تھے وہ بھی باسین جی او کی او ملا کے دماغ تھے چلو جی دعائی دیتی تے اگلا مر دے مرے جیے جیندے جیوے سانوں کی پیسے آرے نکال ختم مینز کے ویڈیو دا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اے تھے کوئی بھی کام میں او دا ایک رول ہے او دا ایک طریق ہے او دا ایک سسٹم ہے سسٹم نہ جڑے کوما ترقی کرتی ہیں انہیں واہ انہیں کوڑے ہرنادش کاری یہ اس طرح ترقی نہیں ہوندی تے جی دوستو ہون میں جڑے جاوانگا میڈیکل سٹور تھے اے پرچی جا کے انہوں دا آنگا تے دیکھنا کیڑی دوائی مل دی ہے اے پرچی تے بیسیکلی انہیں لکھے ہے کہ میں ان دا سیاہی کی میری گردن دے پیچھے جڑے نا در دو اور یہ تے سار جڑے نا اے سار جی جڑے نے جڑے کنٹرول کار دینے سارے سسٹم آنو جنہ دی وجہ نا کوما ترقیان کار دینے جنہ دی وجہ نا سسٹم ٹھیک ہون دینے میں ایک ہے یہ ساٹھا دے خراب ہوئی ہے تے مینز کے میڈیکل انہیں جڑے نا لکھے دیتی ہے ہون میں ڈاکٹر کو جاؤں گا اور ڈاکٹر کو کہہ رہے ہیں مینز میڈیکل سٹور تھے چلا تے ہوتھا جا کے دوائی لے کیا نا تے پھر تکھانا کیڑی دوائی ڈاکٹر نے لکھے دیتی تے وہی میں توڑنا شیئر کرنا تے چلے چل دیں میڈیکل سٹور تو جی دوستو ابھی جو ہے میں میڈیکل سٹور پہ آ چکا ہوں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس پرچیت بغیر جو ہے آپ کو کوئی چیز بھی نہیں ملے گے تو ہاں نارملی جو آپ ریگلری جو گولیاں میں سردر تو یہ آپ کا ملگو تو یہ ہے جی وہ میڈیکل سٹور میرے پیچھے ابھی چلیں اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو جی دوستو میں ابھی میڈیکل سٹور کے اندر آ چکا ہوں دیکھیں کریمیں بغیرہ پڑی ہوئی ہیں جو عورتیں لگاتی ہیں گھو رہا ہونے کے لیے اور مزی کے بعد بارا کیا ہے یہ بورے لوگ جو ہیں یہ ہماری سکین کو زیادہ لائک کرتے ہیں شوچھا آپ سے خدا کریں گو رج کچھ لائیں گے ہمیں چاہے کہ ؟ ہمیں surpass کیاً وازد کچھے شک util کے باند بننے چین کون اس نے میرے دوستو میں یہ میڈیکمینٹ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہلو یہ صرف پانچھ روپے میں اور جو میڈیسن ہے وہ یہ واڑی ہے تو جی دوستو یہی تھا آج کا چھوٹا سا ولاگ امید کرتا ہوں پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک کریں کومنٹس کریں تو انشاءاللہ مزید اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ